کا مطالبہ کر دیا الطاف حسین کا کہنا ہے کہ شریف برادران نے قوم کی بیٹی کو حوالات میں بند کر کے انسانیت کی تظلیل کی مکم کے قائد الطاف حسین کا کیکے ایف کے کارکنوں سے خطاب میں کہنا تھا کہ آئیشہ احد کے معاملے پر چیف جسس سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیتے حکومت کو چاہیے کہ وہ آئیشہ احد کا مسئلہ اٹھائیں انہوں نے چیف جسس سے مطالبہ کیا کہ آئیشہ احد کو انصاف فراہم کیا جائے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے کولم نگار قوم کی بیٹی آئیشہ احد کی مظلومیت پر کولم لکھیں الطاف حسین نے آئیشہ احد کے معاملے کو منظر عام پر لانے پر نیوز ون کو خراج تحسین بھی پیش کیا الطاف حسین اور آئیشہ کی والدہ بھی کیا رہی تھی چیف جس سے سہاں ذرا میری دیتی آئیشہ کا بخدرہ بھی سکریم پورٹ میں چلا لو زوم اوٹریشن لے لو میں ایسے ٹیلی ویژن والوں کو شاباز دیتا ہوں جو باویڈر ہو کے حق کو حق بیان کرتے ہیں ایسے انکرپرسنز کو ایسے رپورٹرز کو ایسے کیمرویڈز کو ایسے ٹیلی ویژنز کو سلام احسین پیش کرتا ہوں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ایک طرف پنجاب میں ڈینگی تو دوسری طرف سن میں سیلاب ہے پاکستان قدرتی آفات کا شکار ہے اس وقت سن میں ستر سے اسی لاکھ افراد بے گھر ہیں ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی صحیح دیکبال نہیں کی جا رہی نواز شریف نے بڑے صوبے کا نمائندہ بند کر سن کا دورہ کیا اور مختلف علاقوں میں ہاریوں کو لالا کر جلسے کیے جبکہ خدمت اکھل فانڈیشن کے کارکنان نے دن رات ریلیف کا کام کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں آفات پر سیاست کی جاتی ہے انہوں نے سیاستدانوں سے کہا کہ اگر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آفات پر سیاست نہ کریں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ایمکیو ایم تیزی سے پھیل رہی ہے جبکہ پنجاب کے عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایمکیو ایم ملک دشمن جماعت ہے ایمکیو ایم پرواہ نہیں کرتی کون فتوے لگاتا ہے اگر سیاست کریں گے تو زبان ہمارے پاس بھی ہے ایمکیو ایم محب وطن جماعت ہے ہم وہ لوگ نہیں جو بہو بیٹیوں کو جیلو میں بند کر دیں انہوں نے مزید کہا کہ ایمکیو ایم کے کارکنوان کو میڈیا ٹرائل کے ذریعے نہیں بہکایا جا سکتا الزامات کے باوجود متحدہ کے رہنما سندھ کے چپے چپے میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے سیاسی جماعتوں پر پابندی کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ رائیونڈ کے محلوں میں رہنے والوں نے عوام کی کون سی خدمت کی ہے ایمکیو ایم نے ملک کے عوام کا پیسہ لوٹ کر محل نہیں بنائے میڈیا ٹرائل ایمکیو ایم کے خلاف جو ہوا اسے روکتے چلے آئے ہیں ایمکیو ایم کی ہنگر آئیشہ حد ملک سے متعلق انکشاف پیپلز پارٹی کے سینیٹر فیصل عزا عبدی نے نیوز ون کے پروگرام رنمو بشیر ایر پرائم ٹائم میں چار اکتوبر کو کیا تھا حمدہ شہب آشری ادھر تو قیادت کر رہے تھے اور ادھر دوسری طرف آئیشہ آہد ملک کو دیفینس خانے کے اندر زردو کوب کروا رہے تھے یہ دورہ میار کس لیے سب سے پہلے اگر آئیشہ کس کو جی آئیشہ آہد ملک یوسف آہد ملک کی سابزادی ہیں ان کی بیٹی مہنور ہیں ان کے ڈرائیور ہیں ان کو زرد کوب کروایا جا رہا تھا ان کو ریس کورس گراؤنڈ جنر ایلیٹ فور سے اٹھا کے زبردستی ان پر تشندب ہیا جا رہا تھا اپنا مسئلہ ہے نا کیا مسئلہ ہے وہ ان خاتون کو بلائیں انہوں نے دس بار میڈیا سے ریکویسٹ کیے لیکن میڈیا نے آج سے ان کو بلائیا نہیں ہے انہوں نے مریدے کھڑے ہوکے ان کی گالیوں کے سامنے پروٹیسٹ کیا آپ نے ان کو نہیں بلائیا ذرا بلا کے پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے کیا انصاف ہے قوم کی بیٹیوں کو اور یہ ہومن رائٹ کو کراچی کی صورتحال کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے ہونے والے اجلاس میں صدر کا حکومت اور متعلقہ اداروں کی جانب سے فیصلے پر عمل درامت کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا صدار تھی ترجمان فرطاللہ بابر کے مطابق ایوان صدر میں بابر کے مطابق ایوان صدر میں